بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوشحام دید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جامری یورپی یونین سے نکلنے کے معاہدے کے مسوودے پر برطانوی وزیر آزم ٹریزم میں کوئی شدید مخالفت کا سامنا پر وہ کہتی ہیں وہ کہیں نہیں جا رہی پاک سامنے انٹرنیٹ کے ذریعے خواتین میں کاروبار چلانے کا برطاوہ رجان کیا کاروبار کے لیے ماحول اب زیادہ سازگار ہے؟ ابھی بھی اتنی مطلب ایس سچ اویرنس نہیں ہے ایس کمپیر ٹو لاہور کراچین اسلامباد تو ہمارے لیے مارکٹ زیادہ اچھا ہے ایپل کمپنی کے شیرز کی قضر میں کمی اور دنیا کے سف سے تیز سپر کمپیوٹرز کی دور میں چین کا سپر کمپیوٹر پیچھے رہ گیا یہ موضوعات ہیں ہفتہ بارت سلسلے کلک کے اس وقت جہاں برطانوی وزیر آزم ٹریزم ایک کی اپنی پارٹی کے عراقین انہیں عوضے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں ٹوری پارٹی نے بریکزٹ کے حامی عراقین پارلیمان ان کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں ادھر یورپی لیڈر بھی محتاط اندازے میں بریکزٹ ڈیل کے مسوعدے کے حق میں بول رہے ہیں جس سے ٹریزم اے برطانیہ کے عوام اور پارلیمان سے مجزور کروینے کی کوشش کر رہی ہیں تفصیل کے ساتھ حسین اس کری چیم اگویاں ہوتی رہیں لیکن ٹریزم اے نے برطانیہ کو یورپی یونین سے باہر اس کی منزل تک پہنچانے کا اعلان کیا ہے بریکزٹ معاہدے کا جو مسوعدہ وہ لے کر آئی ہیں اگر وہ برطانیہ کے اندر سے منظوری حاصل کر لیتا ہے تو برطانیہ اگلے برس 29 مارچ کی رات 11 بجے یورپی یونین سے باہر نکل جائے گا اس مجووزہ معاہدے کے بنیادی نکات یہ ہیں برطانیہ میں مقیم یورپی شہریوں اور یورپی یونین کے ممالک میں مقیم برطانوی شہریوں کے حقوق برطانیہ کے یورپی یونین سے نکل جانے کے بعد اکیس ماہ کا ٹرانزیشن پیریٹ فیئر فائننشل سیٹلمنٹ یا طلاق کے بل کی مد میں برطانیہ یورپی یونین کو انتالیس بلین پاؤنڈ دے گا اور شمالی آئرلینڈ اور آئرلینڈ کے درمیان باقاعدہ سرد ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ برطانیہ تو اس مسئلے پر منقسم ہے ہی لیکن اس کی حکمران جماعت میں اس طرح کی پھوٹ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کابینہ کی جانب سے مسوودے پر دستخط کے بعد بریکزٹ کے وزیر ہی استفاہ دے گئے ان کے پیچھے پیچھے دیگر وزراء کے علاوہ کنزلورٹیف پارٹی کے بعض عدداروں نے بھی استفعہ دے دیئے ہیں بریکزٹ کے حامی لیکن مسوودے سے ناخوش ٹوری رکنے پارلیمان اپنی وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد کے ووٹ کی باتیں بھی کر رہے ہیں جمعیرات کو ٹریزا میں تین گھنٹوں تک رکنے پارلیمان کے سوالات کے جوابات دیتی رہیں لیکن انہیں صرف برطانوی پارلیمان کو ہی نہیں بلکہ یورپی پارلیمان کو بھی مطمئن کرنا ہے دوسری جانب یورپی یونین کے ممالک اس معاہدے کے مسوودے میں ترمیم کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے اب میس پر وہ دستاویز موجود ہیں جس پر برطانیہ اور یورپی یونین کے ممالک نے سمجھوتا کیا ہے تو اس موقع پر مزید مذاقرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آئندہ چند دنوں میں ایک اہم یورپی اجلاس سے پہلے سیاستدان اور سفارتکار سر جوڑ کر اس معاہدے کے مسوودے کے پانچ سو پچاسی صفحات پر غور کریں گے ٹریزا می کی پارٹی کے اندر بغاوت اہم عوضوں سے استفے باس تو انہیں باہر کا راستہ دکھانے پر آمادہ ہیں ایسے میں یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا یورپی یونین کے اس اہم اجلاس تک ٹریزا میں ہی برطانیہ کی سربراہی کر رہی ہوں گی اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے صفحات سٹوڈیو میں موجود ہیں بی بی سی اردو سروس کے سکلین امام جو اس سارے معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں سکلین امام بریکزٹ کے لیے وزیراعظم ٹریزا میں کا مجووزہ معاہدہ سامنے آنے کے بعد برطانیہ بھی سیاست میں لگتا ہے ایک توفان سا آ گیا ہے آخر ایسا کیا ہے اس مجووزہ مسعودے میں کہ ٹریزا میں کے خلاف خود ان کی اپنی پارٹی کے ہی لوگ ہو گئے دیکھیں شفیح آپ نے سیاست کو برطانیہ کی دیکھ رہے ہیں اور بریکزٹ کے ریفرینڈم جب سے اس وقت سے یہ سارے واقعے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بریکزٹ کا ایک ایسا چھچنزر ہے جو نہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے اور سب کی کوشش یہ ہے کہ ٹریزا میں ہی کے گلے میں یہ ڈھول پڑا رہے ہیں اور اسی لئے ان کو ہٹانے کی کوئی زیادہ سنجیدہ کوششیں نہیں ہو رہی ہیں کوششیں جاری ہیں بظاہر جو نظاری ہیں اس لئے کہ ہر کوئی دکھانا چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن ان کو ہٹانے کیلئے بہت سنگین کوشش بھی نہیں ہو رہی ہے اب اس میں ہوتے ہوئے جو اس مسوعدہ جو اب تک سامنے ہے جس کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے اس میں بنیادی جو چار پانچ چیزیں ہیں ان میں ایک ہے جو الگ ہونے کا یعنی اگر یہ بریکزٹ ہوتا ہے تو صورت میں برطانیہ کتنی ادائیگی کرے گا یعنی جو شادی کے بعد جو طلاق ہوتی ہے تو طلاق کے صورت میں کچھ لینا دینا ہوتا ہے تو اس صورت میں برطانیہ کو انتالیس بلین پاؤنڈز یورپن یونین کو دینے ہوں گے اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے ان چیزوں پر اعتراضات بھی یہ متنازع یا کہلے کے ذرا سینسیٹیو حساس خزم کی یہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ یہ کہ نوردن آئیلنڈ کے ساتھ آپ کا جو ایک رابطہ ہے یعنی نوردن آئیلنڈ کا جو ریپبلک آئیلنڈ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے ریپبلک آئیلنڈ یورپن یونین ہے اور نوردن آئیلنڈ جو برطانیہ ہے تو اگر وہاں پہ ایکزٹ ہوتا ہے تو وہ دونوں کے بارڈرز کی کیا نویت بنے گی کیونکہ ان دونوں ملکوں کی یا حصوں کے جو بارڈرز ہیں وہ گوڈ مینس فرائیڈے جو بہت پہلے ٹونی بریر کے زمانے میں جو معاہدہ ہوتا ہے جس کی نتیجہ میں آئیلنڈ میں جنگ ختم خانہ جنگی ختم ہوئی تھی سیویل وارڈ جو تھی اور سیاسی طور پر معاہدہ تیپ آ گیا تھا تو اس معاہدے میں رکھا گیا تھا کہ نوردن آئیلنڈ کے اور ریپبلک آئیلنڈ کے جو سرحدے ہیں ان کو سوفٹ رکھا جائے گا نرم رکھا جائے گا پھر اسی سے ریلیٹر ایک چیز یعنی جوڑی ہوئی چیز ہے کسٹمز کی پھر اسی طرح فیشنگ کا مسئلہ بھی ہے کہ کہاں کہاں فیشنگ ہو سکے گی کس طرح آئے گی کس طرح جائے گی یہ ہو گیا معاہدہ اس کے سامنے آنے کے بعد جو ردعمل وہ میں نے آپ نے ملکری دیکھا تو اب اگلا قدم ہے کیا ہوگا کیا شفیق اگلا قدم یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اب یہ مساعدہ جائے گا یعنی وہاں پہ اس پر ووٹنگ رائے شماری ہوگی اور اس سے پہلے یعنی یہ دسمبر میں ہوگا لیکن دسمبر سے پہلے یہی معاہدہ جو ہے وہ یورپنی یونین کے پاس جائے گا کہ برطانی اپنی طرف سے بھیجے گا جو کہ ان دوروں کے درمیان میں مذاکرات کے بعد تیہ پایا ہے اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے جو کہ ابھی آپ نے اینگلا مارکل کی بات سن لی کہ وہاں پہ کوئی زیادہ تبدیلی کے امکانات نہیں ہیں تو دسمبر میں امکان ہے کہ اس پر ایک ووٹنگ ہوگی برطانی پارلیمنٹ میں اور اگر بریکزٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں انتیس مارچ سن دوہزار انیس کو بریکزٹ کا پروسس شروع ہو جائے گا جس کو ٹرانزیشن کا ہی گا ہے اچھا پھر کوئی اختصار کے ساتھ دس بارہ سیکن ہے اگر پارلیمنٹ اس معاہدے کی منظوری نہیں دیتی تو پھر کیا ہوگا دوبارہ معاہدہ ہوگا دوبارہ ریفرینڈم ہوگا یا حکومت گئی تین چار امکانات ایک تو حکومت جا سکتی ہے پھر یہ ہے کہ اس پہ جنرل الیکشنز ہو سکتے ہیں یعنی صرف حکومت لیا سکتی پارلیمنٹ کو بھی ڈیزول کیا سکتے اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ شاید ریفرینڈم کی طرف دوبارہ جائے برطالوی قام سکلہ نمہ بہت بہت شکریہ کمبوڈیا میں اقمام متحدہ کی سرپرستی میں قائم ٹرائبیونر نے ستر کی دہائی میں ہونے والے نسل کشی کے الزام میں خیمر روج کے دو سابق رہنمان نوانچی اور کیو سامپون ان کو عمر قید کی سزائیں سنائی ہیں اس الزام میں پہلی مرتبہ کسی کو سزا ہوئی ہے لوگوں نے جو لوگ متاثر ہوئے تھے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے میرمار میں حکام نے ینگون کے قریب ایک سو سے زیادہ روہنگیا مسلمانوں کو ایک کشتی سے حراست میں لیا ہے خیال ہے کہ یہ لوگ مسلم آبادی کے علاقے رخائین کے رہنے والے ہیں جس سے یہ خدشہ پیتا ہو گیا ہے کہ وہاں سے مزید لوگ پناہ کی تلاش پر نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں بھارتی ریاست تامل نادو میں سمندری طوفان گاجہ سے کم سے کم گیارہ افراد حلاق ہوئے ہیں تیز بارش اور ہواوں سے عمارتوں کو نقصان پہنچا اور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تقریباً اسی ہزار افراد محفوظ علاقوں میں چلے گئے ہیں سائنس دا آج فرانس میں کلوگرام کی پیمائش کے طریقے کو بدلنے کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں توقع ہے کہ وہ پیریس کی ایک تجوری میں محفوظ اوڈیس بھی صدی کے سلنڈر نمہ پلٹینیم کے بارٹ کی جگہ بجلی کا کرنٹ استعمال کرنے کی منظوری دیں گے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن صدر کی تاریخی ایمپریس مارکٹ کے اطراف بھی کیا گیا ہے نتیجتاً ایک سو سے زیادہ دکاندار اور قصاب بے روزگار ہوئے ہیں یہاں کام کرنے والے ستر سال کے محمد سراج بھی انہی لوگوں میں ایک تھے انہوں نے کراچی میں نامنگار سہار بلوج کو اپنی بپتہ سنائی ہم کہاں جاوے اپنے بچوں کے لے گے میرا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے چار بچی ہے بیٹ پانچ روپے کرایا تھا ہمارے نانا مامو نے پانچ روپے مہینہ دیا ہے کرایا کا ہمارے پاس وہ رشیدے پڑھی بھی ہے انہوں نے ہمیں کوئی اعلان نہیں کریا کوئی آدھا نہیں دیا اٹھا کے چھوڑ کے لے گا کرایا بھی لے رہا اور ہمیں لکال بھی رہا ہے تو ہمارا کرایا واپس دلا ہم جو یہاں گھوم رہا ہے کوئی بھی ہماری نہیں سنلا کوئی سیرموہ پیسر بات ہی نہیں کر رہا کل پولیس آلے آیا چاہے میں نے ان کو بولا پولے جی ہمارا کوئی باتا نہیں ہے آپ جو ہے نا ہمارے نوکروں آپ ہمارے نوکروں پبلک کے ہمارے ساتھ تاؤن کروں چار پولیس آلے انہوں نے یہاں بھٹا دیا چکن یہاں انہوں نے سلم کرا کوئی آٹھن نہیں دیا ہاں یہ بھٹو کے ٹھم میں آباد ہوئی ہے یہ بھٹو کے ٹھم میں آباد ہوئی ہے چار بھائیس آر کی یہاں سے پتارہ آلوں کو اٹھا کے یہاں لے گیا ہے بھٹو کے ٹھم میں اور ان کو آباد کر کے دیا یہ ناجائز بنی بھی یہ نہیں سی یہ تو اور جینیہ نے پوری یہاں سے بھٹا پچاس ہزار آدمی بیکار ہوا ہے پچاس ہزار یہ بولا تھا پچاس لاکھ میں مکان بنا کے دوں گا یہ کیا بنا کے دے گا پچاس لاکھ یہ تو بھرواد کرنے آئے ہیں لوگوں کو ایک گھر کے اندر پانچ سی آدمی ہوتے ہیں بھٹا ایک کمانے آرہا تو گیا اس کے بچے کہاں کھائی کیا کھائی یہ بتا آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کوم پر غیرین کی دلچسپی کن خبروں میں ہیں اب اس حبی میں پاکستان اور نیزی لینڈ کے درمیان کر کے ٹیس میچ کی تفصیل پاکستان کی سپریم کورٹ کے ریمارس کہ پاکستان کو قانون کے ذریعے چلانا ہے یا پھر سٹریٹ پاور کے ذریعے اور چین میں پچاس ملین مکان خالی کیوں پڑے ہیں یہ زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں شامل ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا پاکستان میں خواتین جو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے کاروبار چلا رہی ہیں دنیا کے سب سے تیز سپر کمپیوٹرز کی دور میں چین کا سپر کمپیوٹر پیچھے رہا تو اب نیا نمبر ون ہے کون بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوشحام دی پاکستان میں مختلف قسم کے کاروبار سے منصل خواتین انٹرنیٹ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے اپنی مسنوات کی فروخت کا دائرہ ملک کے اندر اور باہر وسیطر کر رہی ہیں جہاں یہ کام بہت کامیابی سے جاری ہے وہی ان خواتین کو بعض مشکلات کا بھی سامنا ہے پشاور میں ایسی خواتین کو نئی آن لائن ٹیکنیک سکھانے کے لیے منقض کی گئی ایک تربیتی ورکشاپ میں نامانگار موسیعی آوری بھی گئے موسیقی ومنز ڈجیٹل لیگ جو ہے یہ سپیشلی ومن امپاورمنٹ کے لیے ہے ڈجیٹل لیولیہوڈ ان کے لیے انیبل کرنے کے لیے موسیقی موسیقی محول ایسے ہے کہ ابھی بھی مطلب اتنا لبرل نہیں ہے تو وہ ذرا آپ کے لئے مسئلہ ہو جاتا ہے ہر جگہ جانا ہر جگہ ہر وینڈرز سے بات کرنا جہاں خواتین نہیں ہیں تو یہ ذرا ہنڈرنس ہے ہمارے لئے مجھے کوئی اصچ فرق نہیں نظر آیا ہے کہ میں بولوں کہ لہور کی خواتین جو ہیں پشاور کی خواتین سے بہت فرق ہیں اسلامباد اور پشاور میں کوئی ڈیفرنس ہے مجھے نہیں لگا ہے انڈسٹریز بھی کافی حد تک انہوں نے وہی اس میں کام کیا ہوا ہے سو ایتنک سیمیلارٹی زیادہ ہیں بنیزبت ڈیفرنس کے کیونکہ اتنا کمپیٹیشن نہیں ہے ابھی بھی اتنی مطلب ہے سچ اویرنس نہیں ہے اس کمپیرڈ ٹو لاہور کراچی ان اسلامباد تو ہمارے لئے مارکت زیادہ اچھا ہے کیونکہ پیپل یو کن اٹریکٹ دیم مور یو سٹینڈ آؤٹ سپیشلی فور ویمن ہمت نصفہ مدد خدا انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کو تسخیر کرتی پاکستان کی کاروباری خواتین اگر آپ آس کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی وی سی اردو ہم نے سماڈی اور سیاسی شخصیات کے بی وی سی اردو کو دیئے گئے خصوصی انٹرویوز پر ایک پلی لسٹ بھی تیار کیے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دنیا کے سب سے تیز سپر کمپیوٹرز کی دور میں چین کا سپر کمپیوٹر پیچھے رہ گیا تو پھر اب نیا نمبر ون ہے کون اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ گوری لے گتھیاں کیسے سل جاتے ہیں تو پھر خبر یہ ہے کہ برطانوی سائنسدانوں نے اسی کام کے لیے ایک زبردست قسم کی تجربے گاہ تیار کی ہے باری ہے ہفتے بعد سائنس و ٹیکنالوجی بلیٹن کلک کی آج سمرہ فاطمہ کے ساتھ آپل کمپنی کے شیئرز کی قدر میں پانچ فیصد کمی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تشویش ہے کہ آئی فون کی طلب میں کمی ہو رہی ہے اس صورتحال کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی دنیا کے اس بڑے نام یعنی آپل کمپنی کی مارکٹ ویلیو میں چالیس ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے دنیا کے سب سے طاقتور اور تیز سپرکمپیوٹرز کی دور میں چین کا سنوے ٹائہو لائٹ سپرکمپیوٹر پیچھے رہ گیا ہے تو پھر نیا نمبر ون ہے کون یہ آئی بی ایم کا تیار کردہ سپرکمپیوٹر سمٹ ہے جو ایک سیکنڈ میں دو لاکھ ٹریلین کالکولیشنز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے برطانیہ کے سائنسدانوں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ گوریلے کس طرح گتھی کو سلجھاتے ہیں ایک غیر معمولی تجربہ گاہ تیار کی ہے اس تجربہ گاہ میں گوریلوں کو ایک باکس میں حل کرنے کے لیے پزلز دیے جاتے ہیں وہیں پر گو پرو کیامرے، سینسرز اور مایکرو چپس نسب کیے گئے ہیں جن کی مدد سے تحقیق کاروں کو پزلز پر کام کرتے ہوئے گوریلوں کے برطاؤں کو قریب سے جاننے کا موقع ملتا ہے اور آخر میں یہ کہ جب بھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا آخر کتنی عجیب و غریب ہو سکتی ہے کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے یہ دیکھئے 35 برس کے آکی ہی کو کونڈو کی زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ جب انہوں نے اپنی دلہن ہیت سون میکو کا گھونگٹ اٹھایا لیکن یہ جاپانی پاپ سٹار ہیت سون کی مسنوعی شکل ہے گھر پر اسی پاپ سٹار کا ہولوگرافک وجود کونڈو کا خیر مقدم کرتا ہے ان کا خیال ہے کہ محبت اور خوشی کا تصور سب کا اپنا ہوتا ہے آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سیربین کا بڑا موضوع تھا برطانیہ میں بریکزٹ کے حوالے سے ہونے والی سیاسی حل چل وزیراعظم ٹریزر میں اور یورپی یونین کے درمیان ہونے والے بریکزٹ کے معاہدے کے مسودے پر کئی سیاسی رہنماؤں کو اطراز ہے لیکن ٹریزر میں کہتی ہیں کہ یہ معاہدہ سب سے بہتر ہے اور وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گی اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوئٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوئٹر ہینڈل ہے ایٹ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ یہ سیربین اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوئٹر ہنڈل ایٹ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے